تو بوروٹو ٹو بلو وارٹکس کی سیڈیز میں ایک نیا کیریکٹر انٹروڈیوس ہو چکا ہے کیونکہ بوروٹو کے لیڈس چپٹر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نیا تھانسول ہمیں دیکھنے کو ملا تھا جو وہ تھانسول بندے میں کنورٹ ہوگا تو وہ کے کے کی گلمس میں کہی بندہ ہوگا دوسری طرف تو بوروٹو بھی جیل میں چلا گیا ہے اور وہ بچ کر بھاگ نہیں سکتا دوسری طرف جو جورا ہے وہ اپنے ٹیم بنا رہا ہے جو نیا شنجو بنا ہے وہ آخرکار ہے کون تو جازہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناروٹو ہے وہی باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی گارہ کا بیٹا ہے جس کا نام شنکی ہے تمہارے سبھی ساوالوں کا جواب میں دے دوں گا اس ویڈیو میں تو چلی یہ شروع کرتا ہے ہمارا ویڈیو بینے کسی دیری کے تو پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ جو نیا بندہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ ایکچلی میں شنکی ہی ہے اور یہ بندہ بھی اسی ٹائم کو ٹری بنا ہوگا جس ٹائم پہ جو جورا اینڈ ہیداری ہے وہ ویلیج میں آئے تھے یعنی کونہا میں کیونکہ جب جورا اینڈ ہیداری کونہا میں آئے تھے تب ماتسوری اینڈ بک کہی اور گئے ہوگے اور وہ ہوں گا سینڈ ویلیج جہاں پر انہوں نے شنکی کو کاٹ لیا ہوں گا جس کے قارن وہ بھی اب ایک نائے شنجو بن جائے گا لیکن اس سے بھی بڑی بری بات بوروٹو کے لیے یہ ہو گئی ہے کہ ماتسوری کو بتا چل گیا ہے کاشنگ کو جی کے پریزنس کے بارے میں جس کے بجے سے کاشنگ کو جی بھی بڑے ہی گندے تریقی سے فز گیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جورا کو اس کے بارے میں پتا چلے اور جورا اس کو مارنے کے لیے آئے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس نے جورا سے فائٹ کی تو اس کا انجام ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا اس کی موت کیونکہ ہم جانتا ہے کہ بوروٹو کو بھی ون شاٹ کرنے والا جورا کہ اتنا چاہتا پاہر فل ہے اس ورس پاسیفل آؤٹ کم میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہے بوروٹو کا جیل جانا پھر جاہے شکا مارو بوروٹو کی ہیلپ ہی کیوں نہ کر رہا ہو لیکن وہ بوروٹو کو نہیں نکال پائے گا کیونکہ یہ بندہ دو طرف سے کھیلتا ہے اور بوروٹو سے فل انفارمیشن ملنے کے وجہ یہ اسے جانے نہیں دے گا اور ایک اور بڑی پرابلم ہے بوروٹو کے لیے جو کہ اسے وہاں سے بھاگنے نہیں دیں گی اور وہ ہے آمارو کیونکہ بھلے ہی آمارو کے پاس کوئی بھی سٹنٹ نہ ہو لیکن اس کے پاس دیماغ ہے جس کے قارن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے بوروٹو کے لیے ہینڈ کپس بنائے ہیں وہ پڑے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں خطرناک سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بوروٹو کو اتنے آسانی سے تو بھاگنے نہیں دے گے جیسا کونہ آمارو نے کہا ہے کہ اس ہینڈ کپس کی اور ایک خاص بات ہے کہ اسے پہننے پر بوروٹو ایک بھی جتسو یوز نہیں کر سکتا اور اس کے وجہ سے فلائنگ رائی جین کا آپشن ہی کینسل ہو جاتا ہے ایسے ہی ہم آمارو کو سمارٹ نہیں کہتے بھئیہ اس نے کواکی کے اندر بھی ایک شٹ ڈاؤن کو ڈالا ہے جس کے وجہ سے وہ کواکی کو کبھی بھی ایزیلی ناک آؤٹ کر سکتا ہے اسے بات ہو گئی آمارو کی تو سہرہ دین ہم آمارو بھی ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملے گی جہاں پر ہم آمارو پہلے بوروٹو کو ہیل کرے گی جس کے وجہ سے بوروٹو اچھے سے ہوش میں تو آ ہی جائے گا اور شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نائن ٹیل سے ہم آمارو کو اور بھی جدہ ایڈوائس میں لے کہ آگے کیا کرنا چاہیے دوسری طرف اس چپٹر میں ہمیں اس کی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ چپٹر 7 سے یہ بندہ گائب ہے اب ایک اور خطرہ آ جاتا ہے کاشنکو جی کے لیے اور وہ ہے کواکی کیونکہ اس کو بھی کاشنکو جی کے پریزنس کے بارے میں پتا چل گیا ہے اس کے فروک کے وجہ سے اور اس لیے میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ کاشنکو جی کو اب گائب ہونا پڑے گا دوسری ایک اور تھیوری ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ بوروٹو کونہا سے بھاگے گا ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے لے گا آئیڈا کی ہیلپ اور it is because آئیڈا ہی وہ کڑی ہے جو کہ بوروٹو کو اس وقت مدد کر سکتی ہے اور وہ ایسا کرے گی بھی کیونکہ آئیڈا کا جو بھی خصا تھا بوروٹو کے پرتی وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ بوروٹو چپٹر ایٹی میں ہم نے دیکھا تھا کہ آئیڈا نے بوروٹو کو کہا تھا کہ وہ بوروٹو کو تو کبھی نہیں ڈھونڈے گی اپنے سندرے گان سے کیونکہ اس کا بھی بوروٹو کے طرف ابھی تھوڑا سوفٹ سائٹ ڈیولپٹ ہو گیا ہے اب چلو تھوڑا بات کرتے ہیں کہ آئیڈا بوروٹو کے ہلپ کیسے کرے گی تو پہلی بات آئیڈا کے پاس سندرے گان ہے اور وہ جو بھی پریزنٹ میں چل رہا ہے اور جو بھی پاسٹ میں ہوا ہے وہ دیکھ سکتی ہے کیونکہ آئیڈا نے پہلے بھی ٹین ٹیلز کی ڈائمنشن میں دیکھا ہے اور بہت ساری انفارمیشن کلک کی ہے اور کواکی کو بھی بتایا ہے مطلب جو کچھ بھی ٹین ٹیلز کی ڈائمنشن میں چل رہا ہے مطلب ان چار شنجوز کی حرکت اور جو نئے شنجو آنے والا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن یہ سارا کچھ وہ بوروٹو کو بتا سکتی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ بک شنجوز سے دیکھ سکتا ہے لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں اکار سکتا ہے ایڈا کا کیونکہ اس کے پاس مدد کے لئے ڈائمن تو ہے ہی لیکن ساتھ میں ساتھ بوروٹو بھی ہے کیونکہ وہ بھی اس کی مدد کرے گا اور ہی بات اس فراڈ کا واقعی کی تو یہ ابھی بھی آئیڈا کو بھاؤنی دیتا تو آگے جا کر کیا ہی اس کی مدد کرے گا تو اب میں بات کرنے والا ہوچھی بائے اوچو چو کی کے بارے میں کہ ایسا اوچو چو کی جس کے باس سارے کے سارے شنجو چو تھے اس نے کروڑو چاکرا فروٹس کھایا تھے اور اپنے ایماجینیشن سے دور مطلب ایک دم ہی خطرناک جگہ پر وہ چلا گیا تھا مطلب گاڈ ہود میں اور اس کے ہی ریمین سے سبھی کارا میمبرز کو آماڈو نے موڈیفائی کیا جس کے وجہ سے آئیڈا کو ملی اس کی اومنی پوٹنس جیسی اور سنرے گان جیسی پاور پریزن میں جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ دیکھ سکتی ہے اپنے جنرم تک وہ اپنا پاسٹ بھی دیکھ سکتی ہے پھر آتا ہے ڈائمون جس کے پاس ہے اس کی ریفلیکٹیو ایبیلیٹی جو کہ اس کو سیریز کا one of the strongest character بنا دیتی ہے تیسرا بندہ وہی ہے جسے ہم کاشنکو جی کے نام سے جانتا ہے جب وہ اپنی موت کے پاس تھا تو اس کی یہ شنجوٹسو ایبیلیٹی اویکن ہوئی جس کا نام ہے 10 direction مضب سبھی کے سبھی possible future سے یہ بندہ دیکھ سکتا ہے لیکن کواکی بھی تو ایک کارا میمبر تھا تو اس کو موڈیفائی کیا ہوگا کی نہیں یہ سوال تمہارے ایبیون میں آیا ہوگا اور ہم ایسا کہہ بھی سکتے ہیں کہ کواکی کو آگے جا کر بھی شنجوٹسو ملے گا کیونکہ پرولاکسین میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بوروٹو کے ساتھ لاس شینو بھی کھڑا ہے مطلب جتنے بھی باقی کے شینو بھی ہے سارا دعور سب کے سب وہ سب مر گئے ہیں تو بوروٹو سے فائٹ کرنے کے لئے اس بندے کو کوئی تگڑی والی پاور چاہیے ہوگی اور وہ ہوگی شنجوٹسو شاید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ شنجوٹسو پراب تکر لے لیکن وہ بات کی بات ہے پہلے اس بندے کو پہلے جورا سے مار کھلانا تو باقی ہی رہ گیا ہے کیونکہ یہ بندہ تو ایک ہی پنچ میں ناک آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کا بھی ٹائم آئے گا اور تب تک کے لئے تم لوگ سبسکرائب کر دو چینل کو اور ویڈیو کو بھی لائک کر دو تو گوڈ بائی